امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آج ایک نئی رسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کے لئے چکن بیڈ رول کی رسپی آپ کے لئے بنائیں گے تو چلیں چکن بیڈ رول بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بیڈ رول کے لئے ہم نے آدھا کلو آلو جو ہے وہ وائل کر لیے تھے ابھی ہم اس کو میش کریں گے میشر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو میش کرنا ہے تاکہ بلکل یہ پلین ہو جائے تقریباً ایک پاؤ چکن ہم نے بوائل کر لی ہے اور ساتھ ہم نے ایک عدد پیاز لے لی ہے اس پر ذائقہ دھنیاں اور سبز مرچیں اس کو ابھی میں سے ہم مکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے چار عدد میں نے بریڈ کے سلائس لے کہ ان کو ہم نے کرش کر لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ابھی اس کو ہم دوبارہ پھر ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ابھی اس میں ہم حسب زائقہ مرچ کالی مرچ پسی ہوئی نمک چاٹ مسالہ سرک مرچ پسی ہوئی دھنیاں پسا ہوا اور پسا ہوا گرمزالہ حسب زائقہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ میں نے مرک کی یقنی جو ہے وہ تقریباً 6 ٹیبل سپون وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ یقنی وہ تھی جس میں ہم نے چکن کو وائل کیا تھا اس کو اچھی طرح سے ابھی مکس کر لینا ہے چکن بیٹ رول کا بیٹر تقریباً تیار ہو چکا ہے آپ اس کو ہم آدھا گھنٹہ جو ہے فریج میں رکھیں گے بڑی آسان رسپی ہے اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ہاتھوں پہ آپ پھڑا آئل لگا کے اور اس کو آپ نے اس شیپ میں تیار کر لینا لین جی یہ بڑے مناسب پیسوں میں تقریباً چالیس رول جو ہیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو آپ ان کو بھی فریز کر سکتے ہیں تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں گھر میں بڑے ہی کام پیسوں میں اور مناسب پیسوں میں اچھی کوارٹی کے رول آپ کو یہ مل جاتے ہیں آئل ہم نے ابھی یہ ڈال دیا ہے بچ آئل تھوڑا گرم ہو تو ہم رولوں کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے میدے کا بیٹر تیار کر لی ہے تھوڑا پانی ڈال کے اس میں آپ نے رول کو ڈپ کرنا ہے اور پھر ساتھ ہی برڈ کرمز میں آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی اوپر لگا کے تو اس کو آپ نے پھر فرائی کر لینا بہت زیادہ آپ نے آگ جو ہے وہ تیز بھی رکھنے جاتی ہیں آگ پھر اس کو آپ نے فرائی کرنا زیادہ رول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹوٹ جائیں گے کم رول ڈال کے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے چکن رول ہمارے بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں اور ساتھ ہم نے کچھ بچوں کے لیے پوٹیٹو ہیش پراؤن کر لیے تھے کچھ سیلٹ تیار کیا تھا تو اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اور جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ تینک یو اللہ حافظ